جب میں نے کہا تھا کہ چاڑوں طرف سایہ بڑھا بڑھا ہو جائے خلقا ہوتا ہوتا نا سایہ آپ سے آس میں کچھ سادہ سا کپرسن لیں جب سوری بلکل سر پہ آجے تو آپ دیکھیں کہ اس کے آس پاس بلکل بڑھا بڑھا سمت سایہ رہتا ہے ایسا ایسا خلقا سوری جب آگے گزرتا ہے تو وہ میریڈیم جو ہمارے سر کے اوپر ہے میریڈیم کو پاس کرتا ہے جب وہ پاس کرتا ہے تو اسی کیا کہتی ہے پی ایم پاس میریڈیم وہ جو اپنے سر کے اوپر ہوتا ہے اس طرح پہ نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے سر کے اوپر سے گزرا تزور کی نماز رہتا ہے ہو گیا لیکن مجھے اپنی روایت پڑھی کہ تھوڑا سا اس کو تندر کر لو گرمی کی شیطت میں تو کتنا سندر کرنا اگر آپ اس کو تندر کرنا چاہیں یا کہ لوگ مستری میں آئیں تو ان کے لئے یہ حسانی ہو جائے تو کتنا کرنا تین قدم کے فاصلے پر انسان کا سایہ آجائے یعنی کہ صورت تور تھا وہ آگی تلائی تو تین قدم کے فاصلے پر انسان کا سایہ آجائے برنا جو ایک نوایت میں آتا ہے کہ ہمیں پڑا تھا کہ انسان کی جسم کے برابر اس کا سایہ ہوتا ہے تو نماز کونسی پڑھنی ہے؟ اثر کی نماز تب پڑھنی جب انسان کا سایہ اس کے جسم کے برابر آجے تو آپ اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو دو تین قدم دو تین سوٹ کے فاصلے پر تو انسان پر جسم نہیں ہوتا نا پانچ فورت یہ فورت تو ہوتا ہے تو تب جب اثر پڑھنی ہے تو ہم ہم نے آج جو روایت ہمیں پڑھنے چاہتے ہیں اب تو اقباس ٹائم آ چکے ہیں اب جس میں حکم علیہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس دور میں بھی بادل کے بوجود لوگ روشنی سے اندارہ لگاتے تھے یہ ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے؟ جب قرآن نے کہا نا کہ وَعْلَا مَاتِنُ وَبِنْ نَجْنِوْمْ يَحْتَدُونَ ہم نے آپ کے لئے یہ بنائے ستارے تاکہ آپ راستے معلوم کریں آپ ٹائم معلوم کریں لوگ ستاروں سے سورج سے راستے اور ٹائم معلوم کرتے تھے اس طرح یہ ٹائم ہو گیا تو سورج اور ستارے وہ جو قرآن پا کے دوسری آیت ہے وَعْلَا مَاتِنُ وَبِنْ نَجْنِوْمْ يَحْتَدُونَ یہ جو ستارے ہیں اس کے لئے آپ کو راستے معلوم ہوتے ہیں اور آپ کو ٹائم معلوم ہوتے ہیں تو پھر لوگ ایسے کرتے تھے اب چونکہ ہمیں پر سورج آ رہی ہیں ہمارا اس طرح تو جانا نہیں ہے اب بھی کچھ لوگ پرانے لوگ ہیں وہ سورج کو دیکھے آپ کو ٹائم بتا رہتے ہیں کہ یہ ٹائم سے ہم ہو گیا ہے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد رمایا اَصْبِحُ بِالصُبْحِ فَإِنَّهُ آزَمُ لِعُجُورِكُمْ اَصْبِحُ روشن کرو کیا کرو؟ روشن کرو فَإِنَّهُ بِشَكْوْ آزَمُ لِعُجُورِكُمْ آزم کہتے ہیں بہت زیادہ ہے بہت بڑا ہے لِعُجُورِكُمْ آپ کے عجل کے لیے بہت زیادہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کو لِعُجُورِكُمْ آپ کے عجل کے لیے سواب کے لیے یہی سے آپ کو سواب زیادہ ملے گا حدیث کے الفاظ کیا اَصْبِحُ بِسْسُبِحِ نمازِ فجر کو روشنی میں روشن کرکے ادا کرو پہلے کیا پڑا تھا ہم نے اندھیرے میں پڑھو پہلے کیا پڑا تھا؟ اندھیرے میں پڑھو اب کیا پڑا؟ اَصْبِحُ بِسْسُبِحِ نمازِ فجر کو روشن کرکے پڑھو فَإِنَّهُ بِشَكْوْ اَصْبِحُ بِحْتَوْا یہ بہت بڑا ہے لِعُجُورِكُمْ عجل کے اعتبار سے یعنی کہ اس سے اللہ آپ کو عجل زیادہ عطا فرمائے اب پہلے میں پڑھو کھولے جہاں پہ ہم نے پڑا تھا وَإِنَّهُمْ مَنْ حَدِيثِ جَابِنِ وَالْإِشَاءَ اَحْيَانًا يُغَدِّمُهُا وَاَحْيَانًا يُخِرُهُا وَإِذَاءَ رَعَاهُمْ عَبْتَعُوا کیا ہے؟ آخرا وَصُبْحَ كَانَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ كَانَ نَبِيُّوَا وَصُبْحَ كَانَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّحَ بِغَلَسٍ ادا کرتے کب اندھیرے میں اور یہاں کیا کہا؟ اس کو روشن کرو اس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے سنیئے وہ سے جب ہی ایسا ہوتا کے قرآن مرحب کی ایک آیت ہے اس کے سامنے ایک قرآن مرحب کی دوسری آیت آجاتی کہ ہم ایسی ہی پنایا عدیس خلاف جب ہی ایسا ہوتاء ہم ایک حدیث پرتے ہیں کیسا ہم نے آج حدیث پری اللہ کا میمبر نے جو نمازِ sfدر ادا کی وہ بدھتے艺 بغلص اندھیرے میں gymnاز پتچے تھے اور آدم نے کیا پڑھا کہ حکم دیا کہ نماز فجر کو روشن کر کے پڑھو دن چردے پھر پڑھو تاکہ اس سے آپ کو جب لے تطبیق یہاں دی جاتی ہے بزاقر ہمارے سامنے کیا آیا ہے قرآن کی آیت کے قرآن کی آیت خلاف آگئے قرآن کی آیت کے حدیث خلاف آگئے حدیث کے حدیث خلاف نہیں ہوتی دونوں حدیث میں کیا قرآن کی دونوں آیات میں بعد میں تطبیق دینی ہوتی ہے وہاں یہ حکم ہے یہاں یہ حکم ہے دونوں کو مان لیا جائے دونوں کو مان لیا جائے اور اس کو کیسے ماننا ہے وہ انشاءاللہ تطبیقی تطریف میں آپ کو انشاءاللہ کارلی خواہ رہا ہوا اس فرواہت میں وہاں کہا گیا اس کو اندھیرے میں دا کرو اور یہاں کہا گیا کہ اس نماز کو روشن کر کے پڑھو پہلی تطبیق میں یہ دی جا سکتی ہے کہ نماز کو اندھیرے میں شروع کرو تو اس کی قرآن کو اتنا لمبا کرو کہ وہ روشن ہو جائے اور روشن ہونے تک آپ نماز پڑھتے ہیں نور کریں اس کو ساتھ سے سو آیات اچھا اس سواد میں تھا اندھیرے میں پڑھو اندھیرے میں اللہ کے پیمبر پڑھتے تھے یہاں حکم دیا گیا کہ آپ اس کو روشن کرنے پڑھو تطبیق یہ ہوگی اندھیرے میں شروع کیا جائے اس کی قرآن کو اتنا لمبا کر لیا جائے کہ تھوڑ سے روشن ہی ہو جائے تو اندھیرے میں کمبر ہو جائے دیکھ ریا ہم نے بھی شک روایت میں پڑھا تھا اس سوایت تو اس سوایت سے جوڑ لیتے ہیں کہ نماز فجر سے اللہ کے پیمبر اس کو تفارغ ہوتے کہ جب انسان اپنے ساتھ بیٹھو انسان کو پہچان لیتا ہے یعنی تھوڑی سی روشنی ہو جاتی جو تب نماز فجر کو اللہ کا پیمبر مکمل کرتے پہچان لیتا ہے شروع کب کی جب اندھیرہ تھا اور مکمل کب کی جب امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اور امام شافیر رحمہ اللہ یہ دونوں اس پہ ہو بسو بہی کا معنی ہے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اور امام شافیر رحمہ اللہ بیٹھے ایک بات اور سے سنیں دیکھیں درہا مجھے ادھر دیکھیں اور سے لکھنا اس کو ایک حدیث پاک بیان ہوئی اس کے بعد اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے یا قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے ہر امام دوسری آیات کو اپنے علم کے مطابق اپنی فقاحت کے مطابق وہ اپنا ایک تفسرہ پیش کرتا ہے کیا پیش کرتا ہے تفسرہ وہ تفسرہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت میں سامنے آئی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو دلیل بنایا دلیل بنا کے میں نے یہ وڑا مسئلہ آخذ کیا اس لیے میرے نظیر یہ مسئلہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے اب ایک مسئلہ پہ چار گروہ بن گے پانچ بن گے دس بن گے دو بن گے ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھا کس کی دلیل کونوں سننا کے بلکل قریب تر ہے ہم نے کسی کا رد نہیں کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس وہ دلیل اور وہ موقف ہے ہم نے یہ دیکھا کس کی دلیل کونوں سننا کے این قریب تر ہے ہم نے اس کو اپنا لیا اس لیے ایمہ مجتہدین کے موقف کو کوڑ کرنا پیش کرنا پڑھنا سمجھنا لازم ہے تاکہ ایمہ دین کی آسانی سے سمجھ آسکے ان لوگوں نے دین پر محنت کی ہے یہاں پہ امام احمد بن حمبر ایمہ اللہ اور امام شافیر ایمہ اللہ نے اسی لفظ حدیث پاکہ یہ جو لفظ ہے اس کا انہوں نے مانی یہ بیان کیا کہ نماز فجر اس وقت ادا کرو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یعنی فجر کی نماز سے پہلے نماز ادا نہ کرو اس وقت ادا کرو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے تو اس بیو بسو بھی نماز نے فجر کو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا روشن کر کے پڑھو لیکن امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ اور امام شافیر رحمہ اللہ ان دونوں کو یہ موقف ہے کیا یقین ہو جائے اس لیے اب آج ہم دیکھتے ہیں عجیز کہ نماز فجر کے پڑھنے کا حکم ہے اندیرے میں کیا حکم ہے اندیرے میں پڑھو نمبر دو نماز فجر کے پارے ایک حکم یہ آیا کہ کتنی قرار کرو کم ہے جم ساتھ سے کتنی آیات ہوں سو آیات ہوں پھر تیسے ہم نے ایک روایت پڑھی کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد امام آئیشہ کی روایت ہم نے جو پڑھی ابھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ خواتین فجر پڑھ کے نکلتی اپنے عبائیوں یا چادروں کے ساتھ تو خواتین ایک دوسرے کو خواتین پہ چاننی نہیں جاتی تھی کون ہے یعنی اندیرے میں ہی نماز پڑھی اور اندیروں میں ہی اپنے گروہ میں واپس چلی گئی یعنی اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوئی نوٹ کر لیں کہ اللہ کا پیمبر کے دور میں سیابیات نمازیں مستی میں جا کے دا کرتی تھیں نوٹ کر لیں اس کو جی نوٹ کر لیا اچھا اب ہم نے کیا کیا احادیث کو سامنے رکھا اور ہم نے یہ کہا کہ امام صاحب کوئی بھی امام صاحب یا استاذ صاحب ہمیں دلیل وہ دیں رائے وہ دینی چاہیے جو قرآن و سننہ کے قریب ہو انہیں کلمہ میں کس کا پڑھا کلمہ کس کا پڑھا ہم نے رسول اللہ کا کلمہ کس کا پڑھا ہم نے جو شخص ان کی بات کرے ہمارے لئے وہ بات اجت ہے لیکن بات وہ کس کی ہے اللہ کا پیمبر کی وہ بات اس امام صاحب کی یا استاذ صاحب کی نہیں ہے بات کرنے والے سے زیادہ جس کی بات کی جا رہی ہے وہ اہم ہے ٹھیک ہے ہم نے حدیث پاک میں پڑھا اندھیرے کی نماز ہم نے پڑھا خواتین پہ چانین جاتی تھی ہم نے پڑھا سو ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت بھی کیاتی تھی اور یہاں تک کہ اسمی و برسوم ہی کہ ہم نے ایک مقوم یہ پڑھا جو دوسری حدیث کے قریب تر ہے کہ اندھیرے میں پڑھو مطلب نماز فجر تب ادا کرو جب یقین ہو جائے کہ نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن اب یہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ کچھ نہیں بلکہ ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسی بلکہ پڑھے مقاطب ہیں جو فجر کی نماز اس وقت شروع کرتے ہیں جس تیم آپ کی سفیتی شروع ہو جاتی ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب آپ صبح فرس تیم پڑھنے ہی آتی تھے اس تیم پہ یہاں سلوڑ ماہ پڑھنے جارے ہو دے کیونکہ وہ روشن ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں وہ دلیل کہاں سے پکرتی ہیں اگر اس حدیث سے وہ مرال لیں تو جو پیچھے اللہ کا پیمبر کا اپنا عمل ہے کہ وہ فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھتے تھے پھر ہم اس حدیث کی مخالفت کر دیں اس حدیث سے ہم یہ مرال لیں کہ اللہ کا پیمبر شروع تو اندھیرے میں کرتے تھے لیکن ختم جب کرتے ہیں نماز وہ گمل کرتے تب روشن ہی ہو جاتی کوئی بار سمجھ آتی ہے نماز کے ٹائم ہونے سے پہلے ادا کی جائے نماز فجر وہ فجر نہیں ہوتی کیونکہ قرآن کی امنی آیت شروع میں پڑھتی نمازی جیسے فرض ہیں ویسے ہی ان کے اوقات بھی فرض ہیں کس نے کیے اللہ اللہ بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ اس کا امنی نمونہ بتایا اللہ کا پیمبر کو جبرین نے سکھایا دو دن لگا کے جبرین نے اللہ کا پیمبر کا نماز کے اول اور آخر اوقات بتائے دو دن لگا کے اللہ کا پیمبر کے پاس ایک شہبی آیا کہیں دور سے اس نے کہا دی وہ جب نمازوں کے اوقات بتائیں ویسے ہمیں دو دن یہاں رکھنا پڑے گا وہ دو دن رکھا اللہ کا پیمبر نے وہ دو دن میں اس کو نمازوں کے اول اور آخر اوقات دونوں سکھائی اس سنم پر نماز کا اول وقت ہے یہ آخر وقت اس کے باوجود رسول اللہ کے فرمان کہ نماز فجر کا وقت معلوم ہونے کے بعد پڑھو نمبر دو اندھیرے میں پڑھو نمبر تین وہ معاشر کی ربایت کہ لوگ خواتین راتوں کو اپنی چاہتوں میں جاری ہوتی تو پہ چاننی نہیں جاتی تھی کہ انہوں نے نماز ادا کیا واپس جاری ہے اتنا دیرہ ہوتا ان ربایت کو سامنے دکھا جائے تو پھر نماز یا فجر کو لے کرنا مناسب نہیں ہے اچھا اگلی بات ہے جو لوگ اس پر عمل کرتے جو لوگ اس پر نماز کو تخیصے پڑھتے ہیں اس ربایت کو لے کے ہم ان سے بس کبھی بات ہو تو پھر ایک سوال کر جاتا ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ جس ٹائم پہ نماز آپ ادا کرتے ہیں دن تلو ہونے کے بعد کیا اس ٹائم پہ نماز ادا کرنا رسول اللہ کی عمل سے ثابت ہے نمبر دو کیا خلفہ راشدین کی عمل سے ثابت ہے نمبر تین کیا جمہور صحابہ اکرام کی عمل سے ثابت ہے نمبر چار کیا تابعین سے یہ عمل ثابت ہے یعنی جو اللہ کا پیمبہ نے فرمایا بہترین دور میرا تم اللہ حضر نے جلو نہ ہوں پھر جو اس کے بات والا پھر اس کے بات والا پہلا دور اللہ کا پیمبر کا اور سیاہبا کا دوسرا تابعین کا اور تیسرا تابعین کا ان تینوں دوار میں جمہور کو دیکھا جائے گا کہ زیادہ لوگوں نے عمل کی سٹائمت آتی میباس انداری بیٹھا کو کیا بلا رسول اللہ کا عمل کیا ہے عمل کا بدل آکنا فجر کی اندھی ہڑاؤ نمبر دو کتنی لمبی قرار کرنا سا سے سو آیات نمبر تین اب معاشیہ فرماتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب خواتین جاتی پہچانے ہی نہ جاتی تھی ٹھیک ہے یہ ٹائم تھا نمبر چار وہ جو ہم نے ایک روایت پڑھی کہ جلیس سمہ او جو احساس پیچھے وحشخص کو پہچان لیتے تھے وہ کونسی نماز کا ٹائم تھا پجر کا ٹائم تھا وہ عزیس اور یہ دیس وہ عزیس اور یہ دیس وہ کیا کہ شروع کی جائے ان دیرے میں اور کزار اتنی نمبر کی جائے فجر کی کہ وہ کم مرس اب اتنا حجہ پہ پہچان لیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو لوگ اس کو تحقیصی کرتے ہیں ان سے بس یہ پوچھنا ہوگا ہم نے کس کی دلیل جانس لے لیا اگر تو عزیس پاک اسپیوں پر صبح یہ دلیل ہے یہ نماز سبھوں کو روشن کر کے پڑھو تو بھی بتائیے کہ جو اللہ کا پیمبر کا اپنا عمل تھا وہ اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے ٹھیک ہے جو امم آشا کی وہ روایت جس میں فرماتی ہے کہ فجر پر کے خواتین نکلتی تھی تو پہچانے ہی نہیں آتی تھی وہ ولی حدیث بھی اس حدیث کے مخالف جا رہی ہے تو تطویر دے بھی کیسے دیں گے اس کو آپ اس لیے فجر کی نماز سبھ پڑھنی ہے جب اس کا ٹائم اندھیرے میں شروع کریں گے اور کراس لمبی کریں گے روشن ہو جائیں تو بھی تھی روشن نہ ہو تو اکیو بسو بھی کا گرمانی ہم یہ لیں کہ فجر کا ٹائم پہچاننو اس کے باہر پڑھو پھر روشن ہونا بھی ضروری نہیں ہے پھر وہی روایت ہوگی ایک خواتین جاتی بھی تھی کوئی دوسرے کو پہچانتی بھی نہیں تھی نبی غریراتا عزی اللہ تعالیٰ ان ان نبیی کے نبییہ انہ آیا نا انہ آیا اچھا ان نبییہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شکن نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا عشاء فرمایا من ادرک من الصبح رکاتا قبل ان تطلو الشمس فقد ادرک الصبح پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ سورج کی تلو ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت تماعہ تھا نہیں کر دی کیونکہ اس وقت سورج غروب اور تلو ہوڑا ہوتا ہے شیطان کے دونوں سنگھوں کے آپ تھگی ہیں میٹا تھگی ہیں آپ ساتھ میٹے بھولے تو جب پوکی ٹکھیں سورج تلو ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے شیطان کے دونوں سنگھوں کے دمیان سے اس کے بعد وہ کس کا تہم ہوتا ہے جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں کس کی عبادت وہ سورج کے تلو کے برد کرتے ہیں اور سورج کے غروب کے برد کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دو اوقات ہیں کس کے ان کی عبادت کے کس کی عبادت کے ہم نے کہا کہ ہم اس سے منعات ہمیں دین اسلام نے منع کر دیا نہیں پڑھیں لیکن یہاں پہ ایک روایت آئی جو ہمیں ایک اور طرف لے کے جاری ہے وہ کیا ہے من ادھرکہ منصب ہی رکاتن جس نے ادھرکہ پالی منصب ہی نماز فجر سے رکاتن ایک رکت قبلہ اس سے پہلے کے انتتروہ شمسو کے سورج تلو ہو جائے سورج تلو ہونا بھی شروع نہیں ہوا آپ نے نماز نیت کر لی شروع کر لی نماز آپ نہیں اور نماز پڑھنا شروع ہو چکے ہیں اس کے پاس آپ نے ایک رکت نہیں پڑھ لی ایک رکت نہیں اس کے پاس سورج تلو ہونا شروع ہو گیا یا پھر آپ اثر کی نماز ادا کر رہی ہیں لیکن اس ٹیم پر سورج گروب ہونا شروع نہیں ہوا آپ نے ایک رکت ادا کر لی اس کے پاس سورج گروب ہونا شروع ہو چکا ہے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نماز مکمل کر سکتے ہیں کیونکہ نبیل اسلام نے سیدنا پوٹھانا سے روایت ہے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قول فرمایا من ادرکہ جس نے پا لیا من الصبحی نماز فجر سے راکاتن ایک رکت راکاتنی رکت قبلہ اس سے پہلے کے انت ترو الشمس کی صورت رو ہو جائے فقد ادرکہ صبح اس نے صبح کی نماز کو پا لیا ومن او جس نے ادرکہ پا لیا راکاتن ایک رکت کو من العصری نماز اثر کی قبلہ اس سے پہلے کے ان تغروب الشمس کیا ہو جائے غروب ہو جائے فقد ادرکہ اثر اس نے نماز اثر کو پا لیا متفقنہ علی اس روایت کو امام خویر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں نتلی کے لئے والی مسلم اور صحیح مسلم میں الفاظ ان آئشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ام آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہیں نحوہ کا منہ کتا ہے اسی طرح نحوہ کا منہ کیا ہے اسی طرح کہ جو الفاظ ملتی ہیں وہ قال کہ آپ نے فرمایا سجدتا یعنی وہاں تھا راکاتا اس لئے رکت پا لی یہاں ہے سجدتا اس لئے رکت شروع کر لی یہ سجدے میں چلا گیا اس کے بعد صورت روح ہونا شروع ہو گیا رکت آپ کی مکمل ہوگی نماز آپ کی آپ اس لئے نماز مکمل کر سکتے کیونکہ آپ نے سجدے میں پہنچ گئے اور رکت کو آپ نے پا لیا اسی طرح یہاں سجدتا یادلو رکتا یہ جو یادلو لکھا گیا بدل نہیں لکھا ہے بدل لکھا ہوا ہے سجدتا مطلب رکتا اس کا معنی ہے یعنی جو اس جکس سجدے میں چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے رکت کو مکمل کر لیا جو کہ رکت مکمل ہو گئی اس کے بعد صورت روح ہو یا غروب ہو اس طرح آپ نماز عدا کر سکتے ہیں اب صورت راستوں کی عبادت میں شامل طب نہیں ہوتی نبی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغیب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفرح نماز فجر نماز فجر کے فرائض کے بعد کچھ لوگ نیکی سمجھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں نوافل ادا کرنا شروع کر دینا نوافل پڑھی جانا یہ نماز اثر کے بعد نوافل ادا کرنا حالانکہ نماز ہی پڑھنی ہے حالانکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے اسی کو سجدہ کرنا ہے سارے معاملات اس کی خوشنوبی کے لیے کرنی ہے لیکن چونکہ وہ طریقہ رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو جانے کی وجہ سے اللہ اس عبادت کو گناہ لکھے گا کیا لکھے گا انہیں خود دیکھیں ایک بات کو کہ پندیس سنے نماز ہیں لیکن وہ جو ایک روایت جو آپ سے سنا ہوگا کہ سعید بن مسید رحمہ اللہ ایک بار ایک شخص کو دیکھتی ہے کہ وہ نماز فجر کی دو رکھتے پڑھنے کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد وہ پھر اٹھا کہ میں تو ہوڑ پڑھ لوں اللہ کا زیادہ دے گا وہ پڑھنے لگا سعید بن مسید نے پکڑا اس کا بازو اس کو جھتکا گچھے سے بٹھا بٹھایا کہ نیچے بٹھا وہ بیٹھت ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز ہی پڑھنی تھی نا مجھے کیوں روک رہی ہو کیا مجھے اللہ نماز پڑھنے کے وجہ سے عذاب دے گا ہمارے نہیں رسول اللہ نے دو پڑھی تم چار پڑھو گے تو اللہ تمہیں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے پر کیا دے گا عذاب دے گا تو یہاں پہ نماز فجر فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کرنا کیا کرنا نفلی عبادات کرنا نماز فجر ادا کرنے کے بعد فرائض پڑھنے کے بعد اللہ کے پر منع کیا ہے اور نماز اصل کے بعد بھی ادا کرنا کیا کیا ہے منع کیا ہے لیکن ایک شخص ایسا جس نے فجر کی نماز پرسن سے پہلے دو رکعتیں نہیں پرسکا دو سنتیں ادا نہیں کر سکا وہ اس کے بعد ادا کر سکتا ہے اس کی روایت شاید اس کے اندر آگے آئے گی اور دوسرا اللہ نے پیمبر کا اپنا حمل تھا نماز اصل کے بعد دو رکعتیں ادا کرنا نماز اصل کے بعد دو رکعتیں ادا کرنا وہ صرف رسول اللہ کا مرہ رسول اللہ کے لئے خاص ہے وہ ایک بار ایسا وقت نبیلی اسلام نے دور کی نماز کی کچھ رکعتیں پڑھنی تھی کہ مشغول ہو گئے دو رکعتیں پڑھنا بھول گئے مصروف ہو گئے اور اصل کے بعد یاد ہے تو اللہ کا پیمبر نے دو پڑھ لیں نبیلی خاص ہوتا ہے جو عمل ایک بار کر لیں وہ اس کو ہمیشہ اتیار کرے گا اس لیے اللہ کا پیمبر نے بعد میں اصل کے بعد کی وہ دو رکعتیں ہمیشہ ہی پڑھ اور یہ کس کے لئے خاص تھا یہ ہمارے لئے حکم یہ اللہ کا پیمبر کو اللہ حکم دیتا ہے یہ ہمارے لئے یہ حکم نہیں ہے ہم پڑے تو عجر نہ پڑے تو گناہ مر لئے نہیں ہے جو کہ پیمبر نے اسلام کے لئے یہ لازم تھا تو پھر ہم مجیسے پر پڑھتے ہیں ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عن روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول وہ فرما رہے تھے لا صلات بادر صبحی صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتی یہاں تک کہ تطلوع شمسی سویت رو ہو جائے انتظار کریں بیٹھیں عبادت کریں قرآن پڑھیں اذکار کریں جب سویت رو ہو جائے شروع ہو جائے نہیں مکمل روشن ہو جائے پھر آپ اٹھیں اور اٹھیں آپ نماز پڑھنی تو پڑھنے چاہے تب آپ پچاس نفل پڑھیں جو مرضی پڑھیں تب کی پبندی نہیں ہے زوال کے تائم تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں زوال کے تائم نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں وَلَا صُلَاتَ اور نا نماز نماز ہے بَعْدَ الْأَصْرِ اصل کے بعد حَتَّى تَغْيِبَ الشَّمْسُ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے غیب ہو جائے اصل کی نماز پڑھ لی آپ نے اتاہ کر لی اس پر آپ نماؤفل ادا نہیں کر سکتے حالبتہ سورج نماز حالبتہ آپ کی زور دہ رہی ہے آپ اصل کی نماز پڑھنے کے لیے کہی ہیں آپ نے نیت کی میں اصل پڑھوں گا پہلے پڑھوں گی یا آپ جان مال پڑھنے جارے وہاں جماعت ہوتی ہے ان کی اصل ہو رہی ہے آپ نے زور پڑھنی ہے پہلی بات کہ آپ امام کی اصل کے پیچھے اپنی زور پڑھ سکتے ہیں امام کی اصل کے پیچھے اپنی زور آپ اداع کر سکتے ہیں کیونکہ جو عدیث پاک میں بتایا گیا امام اس لیے مکرش ہوتا ہے تاکہ اس کی پیلوی کی جائے وہاں پیلوی کا بتایا گیا کہ کہاں کرنی ہے اذا امنا فا امینو اذا راکا فرقو رکو جائے تو رکو جاؤ وہ رکو سر اٹھائے تو اٹھارو سجد میں جائے تو سجد میں جاؤ اس میں امام کی پیلوی ہے نہ قرات میں نہ نیت میں نہ قرات میں نہ نیت میں کیونکہ دیسے پاک نے واضح کر دیا اس کو ہم امام کی اثر کی نماز کے پیچھے اپنی دور پر سکتے بعد نیت میں اگر نہیں اب امام کی اثر کے پیچھے اثر بھی پہلے دعا کر سکتے ہیں دور بعد نیت میں سرد پر سکتے ہیں نفلی نماز دعا نہیں کر سکتے اکی اور صحیح مقصد میں جو الفاظ ہیں لا صلواتہ پہتہ صلوات الفجر اس میں الفاظ ہے کہ نماز الفجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی کافی ہے اتنا نیتو بیٹا سویت روانی تک موسیقی